السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سانت سو تیرہ اسلام کیا ہے نمبر ایک دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ ربی بعدہ اما بعد دین اور اسلام الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے کیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے یعنی اللہ کی تعریف جب زبان پر آتی ہے تو ایک مومن کا شعور اور ادراک اس کے قلب و خرد میں موجزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مومن بندہ اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے احکام کو بجا لانا اپنی سعادت سمجھتا ہے اور اس کا یقین اس بات میں پختہ ہوتا رہتا ہے کہ رب العالمین یعنی اللہ تعالی سارے عالمین کا پالنہار ہے اللہ کی عالمگیر اور مطلق ربوبیت اسلامی عقائد کا اصل الاصول ہے رب اس ذات کو کہتے ہیں جو مالک اور متصرف ہو عربی لغت میں یہ لفظ رب اس سربراہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو اصلاح و تربیت کے خاطر کسی چیز میں تصرف کرتا ہے اصلاح و تربیت کے لئے تصرف اور ربوبیت تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کو شامل ہے اللہ نے مخلوقات کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ اسے یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے بلکہ اللہ ہی اس کائنات کا متصرف اور اس کا مسلح ہے وہ اس کی نگرانی کرتا ہے اور اسے مسلسل پال رہا ہے تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کی دیکھ بھال رب العالمین کی نگرانی میں کی جا رہی ہے خالق اور مخلوق کے درمیان رب و صلاح ہر لمحہ اور ہر حال میں قائم ہیں اور روا دوا ہیں پائدہ تمام مخلوقات اپنے خالق سے سو فیصدی جھڑی ہوئی ہیں اس لئے ان کے مابین کوئی فتنہ اور فساد وجود میں نہیں ہے البتہ انسان اپنے رب سے کلی طور پر جھڑا ہوا نہیں ہے جس کی وجہ سے آفات و مسائب کا شکار بنا رہتا ہے اور اس کی طبع حالی کی پاداش میں آسمان سے نازل ہونے والی آفتوں سے انسان کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات یعنی حیوانات اور نباتات بھی زد میں آ جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی آمد اسی انسان کی اصلاح و تربیت کیلئے ہوا کرتی تھی اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس لئے اس امت مسلمہ پر نبیوں والا کام اور اس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کلمہ نماز والی دعوت ہی کیوں جس طرح بھوکے کو پہلے روٹی دی جاتی ہے پھر کپڑا اور پھر مکان اب اگر کوئی کہے کہ ہم تو روٹی نہیں دیں گے ہمیں تو کپڑا اور مکان تیار کرنا ہے تو اس بیچارے بھوکے کو روٹی کون دے گا اور روٹی بینا یہ کیسے جئے گا یہ تو مر جائے گا آج اہل علم اور ہنر صاحب سیاست اور سیادت مدارس اور مکاتب دین سے بے بہرہ عوام کو کلمہ نماز دینے کو تیار نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم تو علوم اور ہنر اور سیاست دیں گے حکومت کی کرسی دیں گے علم اور علماء دیں گے ہم سے تم بھول کر بھی ایمان اور یقین نہیں مانگنا یہ چیزیں ہمارے سسٹم میں ہرگز شامل نہیں ہیں اس لئے کہ ہم علماء اور سیاست اور سیادت اور حکومت والے لوگ ہیں ہم سے یہ دعوتی کام کبھی بھی نہیں ہوگا یہ ہماری شان کے خلاف ہیں کہ ہم کسی جاہل گمار شرابی کبابی کو اپنے نزدیک آنے دے یا ہم خود اس کو تلاش کرنے شراب اور جوے کے اڈے پر جائیں یہ کوئی افسانہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ اہل حل و عقد اور اہل سیاست و سیادت کی ان بے اعتنائیوں کی وجہ سے انسانیت کا نوے فیصدی طبقہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی معرفت اور پہچان سے محروم رہا اور اسے یہ بھی شناخت نہ رہی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا کیوں اسے دنیا میں بھیجا گیا اس کو یہاں دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے اور پھر مر کر یہاں سے کہاں جانا ہے اسی مقصد حیات کو سمجھانے اور اسے یاد دلانے کے لئے اللہ نے اپنے محبوب بندوں یعنی نبیوں کو متواتر بھیجتا رہا اور انبیاء آ کر اپنی قوم کو تبلیغ کے ذریعے یہ باتیں سمجھاتے رہیں جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی بات مان کر ان کے پیچھے چلتے رہے وہ کامیاب رہے اور جنہوں نے نبیوں کی باتوں کا انکار کیا وہ ناکام رہے اور بعض لوگوں نے ان نبیوں کو ستایا اور تکلیف پہنچائی تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان شرارت کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اللہ نے ہر دور میں اور ہر قوم میں اپنے نبی بھیجے کل ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے اور ہر قوم اور علاقوں میں آئے تاریخ کے ریسرچر حضرات نے تحقیق کر کے یہ بھی لکھا کہ قدیم ہندوستان میں بھی درجن و نبی آئے قرآن مجید میں صرف پچیس نبیوں کا ذکر ہے اس لیے کہ اگر سب کا ذکر کیا جاتا تو قرآن مجید بہت زخیم ہو جاتا جس طرح بعد میں آنے والی قوموں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات اور کتابوں میں تحریف اور تبدیلیاں کرتی رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے اصلی احکام جو ایمان اور عقیدے سے متعلق تھے نمائی طور پر بدل کر رکھ دئیے گئے وہی حال اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب یعنی قرآن کا نہ ہو جائے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور قیامت تک اس قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا جس کی وجہ سے دس دس سال کے لاکھوں بچے بچیاں ملیں گی جو قرآن کے حافظ ہیں قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہیں حالانکہ وہ بچے نہ تو عربی زبان ہی سے واقف ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں معینی اور مطلب کا پتہ ہوتا ہے اور یہ اسلام کے حق اور اللہ کے طرف سے ہونے کی ایک کھلی دلیل اور چیلنج ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے اقل مند لوگ آجز ہیں کہ اس حقیقت کو جھٹلا سکیں اسی طرح اسلام کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں کہ ہر طریقہ محفوظ ہے کتابوں میں بھی اور مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی انسان کے تاریخی دور میں جب اسلام ایک انخلاب بن کر آیا تو کیا مشرق اور کیا مغرب اور کیا شمال اور کیا جنوب سب طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے وہ اپنے دستور حیات کو اپنے تمدن و ثقافت کو اپنی قومیت اور وطنیت کو یہاں تک کہ اپنی مادری زبانوں تک کو پسے پشت ڈال دیا اور سبغت اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ گئے کہاں وہ انسانیت سوز زندگی گزارتے تھے اور اب گوشہ اسلام میں اطاعت کے مدارش ٹے کر رہے ہیں اور اپنے فہم اور ادراک کو پیچھے چھوڑ چھاڑ کر ان کی زبان پر اب صرف دو ہی بول جاری ہیں سمعنا و عطعنا تیسرا بول وہ جانتے ہی نہیں تھے کیونکہ ان کے قائد عاظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور نصیحت آمیز باتیں شفقت سے بھری مجالس اور ہمدردی سے بھری نظریں اور تکلم اور انصاف جو ان بددووں کو ہر روز میسر آتا تھا کیسے زندگی نہیں بدلتی انہیں الكتاب یعنی قرآن مجید جو ملی ہوئی تھی اس کی تعلیمات یہی تو تھی جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقَ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہیں لطیفہ پچھلی کتابیں دو کام کرتی تھی ایک تو یہ کہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی دوسرے یہ کہ آگے آنے والے نبی کی بشارت دیتی تھی مُصدِّقَ لِّمَا بَيْنَ اَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشْرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد تصدیق کرتی ہے تورات کے منزل من اللہ ہونے کی اور بشارت دیتی ہے آنے والے نبی کی کہ ان کا نام احمد ہے اور قلعانِ مجل صرف ایک کام کرتا ہے وہ یہ کہ اپنے سے پہلے کی کتابوں اور نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہے اپنے بعد آنے والی کتاب اور نبی کی کوئی خبر یا بشارت نہیں دیتا اس لیے کہ اب آگے نہ نبی آنے کا اور نہ ہی کوئی کتاب یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایمانداروں کے لئے تبلیغی کام کیا ہے اب چونکہ کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں اور جب نبی ہی نہیں آئے گا تو آسمانی کتاب کیسے آئے گی مسئلہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور تم نے کہا کہ سند اور دلیل پیش کرو تو تم سند اور دلیل مانگنے والے بھی کافر ہو گئے اس لیے کہ جس طرح اللہ کا ایک اور یقتہ ہونا اٹل ہے اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اٹل ہے سند اور دلیل کا مانگنا اس بات کے غمازی کرتا ہے کہ پوچھنے والے کے دل میں ابھی کسی اور نبی کے آنے کا انتظار ہے اسے تو چاہیے تھا کہ اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا سرے سے انکار کر دیتا اور اس کی اچھی طرح خبر لیتا یہ فتوہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوہ میں ہیں ہمارے اکثر جاہل مسلمان لڑائی جھگڑے میں اور دشمنی و تعصب میں تانہ دیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ فلان کو تو تم نبی کی طرح مانتے ہو فلان جو مر گیا وہ فلان گروپ کے نبی کی طرح تھا وغیرہ وغیرہ مسئلہ اسی طرح سے غیر نبی کو نبی کہنا چاہے وہ غصے میں ہو یا تانہ دینے میں ہی کیوں نہ ہو کہنے والے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے یاد رکھیں دینی مسائل میں سب سے زیادہ نازک مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ ہیں لطیفہ امام عاظم نے کہا کہ جس نے قائد اولا میں بعد تشفت اللہم صلی علیہ محمد بھی پڑھ لے تو اس پر صد سہو واجب ہے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی فرمایا نعمان قائد اولا میں میرا نام لینے پر تم نے صد سہو کا حکم لگا دیا تو امام صاحب نے عرض کیا کہ حضور اس نے آپ کے مبارک نام کو بے خیالی اور غفلت میں لیا اس لئے اس کی پاداش میں صد سہو کا حکم لگایا گیا بھلا غور کرے کہ نام محمد اور نام نبی کو بے بلا وجہ لینا اور غیض و غضب میں آ کر غیرہ نبی کو نبی کے نام کا تانہ دینے والے کا انجام کیا ہوگا اللہ سے توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان کرے فائدہ عظمت نام مصطفیٰ کا بیان مختصرا ختم ہوا اب اصل مضمون تبلیغ کیا ہے کی طرف چلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اپنے عقیدے اور عمل میں صحیح ہو جائے عقیدہ درست ہو یعنی وہ اس بات کو جانے کہ اللہ اور رسول پر یقین کی گواہی دینا شہادت کہلاتا ہے اسی طرح معینہ وقت پر نماز ادا کرنا معینہ اوقات پر دن میں پانچ بار عبادت یعنی نماز فرض ہے جو انفرادی اجتماعی طور پر ادا کی جا سکتی ہیں روزہ ماہ رمضان میں طلوت غروب آفتاب خرد و نوش سے پرہیز رکھنا زکاة ضروریات پوری ہو جانے کے بعد مفلسوں کی امداد میں اپنے مال سے چالیسوں حصہ ادا کرنا حج اگر اشتداد ہو تو اپنے اہل کھانا کی کفالت کا سامان ہو تو زندگی میں ایک بار مکہ جانا حج بیت اللہ ادا کرنے کے لئے نماز کی اہمیت اسلامی قوانین کے مختلف اور متعدد فلسفے اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے انہیں وضع کیا گیا ہے ان فلسفوں اور اسباب تک رسائی صرف وحی اور معدن وحی کے ذریعے ہی ممکن ہیں قرآن مجید اور احادیث میں بعض قوانین اسلامی کے بعض فلسفہ اور اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے انہی دستورات میں سے ایک نماز ہے جو ساری عبادتوں کا مرکز مشکلات اور سختیوں میں انسان کے عقلی اور قلبی توازن کی محافظ ہیں انسانوں کو برائیوں اور منکرات سے روکنے والی اور دوسرے عامال کی قبولیت کی زامن ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ میرے یاد کے لئے نماز قائم کرو سورة تاہہ نمبر چودہ اس آیت کے روشنی میں نماز کا سب سے اہم فلسفہ یادِ خدا ہے اور یادِ خدا ہی ہے جو مشکلات اور سخت حالات میں انسان کے دل کو آرام اور اتمنان عطا کرتی ہیں عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ آگا ہو جاؤ کہ یادِ خدا سے دل کو آرام اور اتمنان حاصل ہوتا ہے نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں نافرمانی اور سرکشی نہ کریں خوشو اور خضو اور رغبت اور شوق کے ساتھ اپنے دنیاوی اور اخروی حصے میں اضافی کا طلبگار ہو اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ اور ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے نماز گناہوں سے روکتی اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے سجدے کا فلسفہ غرور و تقبر خود خوائی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدا وحدہ لا شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا ہے تبلیغ میں کلمے اور نماز کی حقیقت کو حاصل کرنے کی فکر اور مشک کی جاتی ہیں حالات میں دو کام ضروری پہلا کام یہ ہے کہ ساتھیوں کو صبر و استقلال پر جمانا اسبرو وصابرو ورابطو ثابت قدم رہو ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور نبر و آزمائی کے لئے تیار رہو ثابت قدم رہنے کے لئے دل کی مصبوطی یعنی شیر دل ہونے کی ضرورت ہے اور یہ حمد نصیب ہوگی اللہ کے ذکر سے اصحابِ قحف کے جوانوں کے خلاف بادشاہ کی ساری بادشاہی لگی تھی ان جوانوں نے اللہ کی بڑائی اور عظمت کا مذاکرہ اپنا معمول بنا لیا یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے بھی اللہ کی بڑائی بیان کی پھر اللہ تعالی نے انہیں شیر دل بنا دیا تھا اور ہم نے ان کے دل مصبوط کر دیئے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے اور ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارے اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایتی غلط بات کہی فائدہ اپنی صبح و شام کی تسبیحات کو ڈبل کر دیں لا حولہ ولا قوت الا باللہ کی کسرت ہو دعوتی فکروں میں اضافہ ہو اللہ کے وعدے پر یقین ہو اننا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشحاد اللہ ضرور مدد فرمائیں گے اور ہمیں ثابت قدم بھی رکھیں گے بھائی حاجی عبد المقید صاحب تین دن قبل انتقال فرما گئے اللہ جنت الفیدوس عطا فرمائیں یہ یورپ کے ذمہ داروں میں سے ایک تھے حافظ محمد پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے نائب کا درجہ رکھتے تھے سن انیس سو اکہتر سے انگلینڈ میں یقصوی کے ساتھ زندگی کے ہر پل میں تبلیغی فکروں میں ڈوبے رہتے تھے زندگی بالکل ایک اصلی میوادی کی طرح سیدھی سادھی اور جفاکش تھی عبد المقید بھائی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بندے کا تبلیغ سفر افریقہ کے ملکوں میں ہوا تھا علماء کی عظمت کوٹ کوٹ کے بھری تھی جب بھی بیان کرتے تو بندے سے کہتے آپ میرے سامنے بیٹھنا مجھے بہت انشرا ہوتا ہے بڑے صاحب الرائے تھے ان کا انتقال ہمارے لئے ایسا ہے جس طرح گھر کی چھتی اڑ گئی اس طرح کے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی راہ پر گامزن فرمائے اور ہمارے مرکز ڈیوسبری کو آباد فرمائے آسماء تیری لحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نور ستہ اس گھر کی نگہبانی کرے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آمین